اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ روبرو کے اس پروگرام میں ہم آپ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں اہم اور حساس سوالات لے کر آج ایک اہم سوال لے کر ہم حاضر ہیں لیکن آئیے پہلے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد شیخ سے ہم استفادے کی کوشش کریں گے شیخ آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دعا سے متعلق ہے بیت الخلا میں جو داخل ہونے کی دعا ہے وہ دعا ہم کب پڑھیں گے مطلب داخل ہونے سے پہلے یا بعد میں دو شکل ہوتی ہے آدمی کی قضاء حجت کی ایک تو میدان وگرہ میں جاتا ہے تو میدان وگرہ کے بارے میں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مطلب بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں لیکن یہ جو بیت الخلا جو بنا رہتا ہے خاص اندر انٹری مارنے سے پہلے اس کو اللہ مینی عوض بکا مینو خوبصی والخواہ اسی جو دعا ہے وہ پڑھنا چاہے اچھا اگر کوئی پڑھنا بھول جائے وہ نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہے یا شیطان اس کو کچھ نقصان پہنچاتا ہے اس کا نقصان کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ خاص طور سے جو دعا ہے اس میں جو مفہوم ہے کہ خبیث شیطان چاہے وہ مذکر ہو یا مانو سو ان سے پناہ مانگنے کی جو بات ہے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ پناہ طلب نہیں دی گئی تو اندر وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح کے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن کوئی خاص مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا ضروری ہوگا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لازمی طرح پر نقصان پہنچا یہ تو ہے دعا کے اندر یہ خبیث جو خبیث کسی نہیں ہے خبیث تو خبیث لوگ وہاں ہوں کی تو ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی یہ ضروری نہیں ہے ہوں بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نقصان پہنچا ہے آدمی کی قوت ارادی کے اوپر کس مجاز کا کیسا آدمی ہے شیطان بھی ڈیرتا ہے انسانوں سے ایسا نہیں ہے آج جو جتنا ڈیرتا اتنا ان کو ڈراتے ہیں تو ضروری نہیں ہے نقصان پہنچائے لیکن پہنچا سکتا ہے تو یہ ہی دعا کا فائدہ ہوتا ہے دعا کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے سیف ہو جاتا ہے لیکن اگر دعا نہیں پڑا ہے تو وہ پوری طرح سے سیف نہیں ہے اس کے پاس سیکرورٹی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہت لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اسلام قضاء حاجت کے بھی آداب سکھاتا ہے دعا سکھاتا ہے تو کیسے جواب دیں اسے لوگوں کو یہی تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ قضاء حاجت انسان کا ایک پارٹھا حصہ ہے اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کو پیدا کیا تو ہماری پوری بوڑی کو کیسے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے صحیح اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو بنانے والا کوئی اور ہے تو وہ رہنمائی ہی پوری دیں دیرہا وہ کیسے تمہارا خالی ہو سکتا صحیح ایک آدمی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے تو اب اس کا طریقہ بتاتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ایک موبائل کوئی بناتا ہے تو بیٹری جو کبھی کبھی نکالنا اور رکھنا پڑتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس چارج کرنا پڑتا ہے کبھی دو دو تین تین دن پر تو اس کا طریقہ بتاتا ہے تو یہ تو پیشاپ پیکھانا معاملہ تو ڈیلی کا معاملہ ہے اگر اسلام اس کو بتا رہا ہے تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے یعنی قضاء حاجت کے کیا عذاب ہونی چاہیے اسلام نے اسے بھی سکھایا اسے بھی بتایا ایک تو انسانی ضرورت ہے دوسری بات اس کا تعلق تحارت سے نمات نہ دی جائیں تو ایک آدمی پوری طرح سے صفائی صفائی کیسے اکتہار کرے گا اور جو لوگ اتراز کرتے ہیں کیا ان کے پاس اپنے بنائے ہوئے صفائی صفائی کی طریقے نہیں ہیں الگ الگ طریقے سے وہ سب کا اتفاق بھی نہیں ہے کوئی کہتا ہے اس طریقے صاف کرنا کوئی کہتا ہے اس طرح دنیا بھر کیوں ان کی بیسیں ہیں لیکن اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے تحارت کا صفائی کا اس کو کوئی چیلنگ نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ تحارت کا طریقہ غلط ہے اس سے بہتر ہم کوئی طریقہ بتا سکتے بلکہ یہ دیکھیں جو بیٹھ کے قضاء حضرت کرنے کا اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ سب سے بیشت ہے اور دوسرے لوگوں نے جو طریقہ اختیار کرے کر رکھا اس اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ایسا طریقہ ایجاد کر کے رکھا جو ان کے لئے نقصان دے ایک آدمی بیمار ہے کوئی تکلیل کی بات ہے تو ٹھیک ہے وہ کوئی الگ طریقہ جائے لیکن ایک آدمی جو صحت مند ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس کے لئے صحیح طریقہ وہی ہے سائنٹیفک طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا اس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے نقصان دے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے نقصان دے اس کے لئے نازل دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں قضاء حجز سے متعلق کہ آدمی جب ارادہ کرے تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے اور ضرور پڑھے اس لئے کہ وہاں خبیص قسم کے لوگ ہوتے ہیں آدمی اگر بھول جائے نہیں پڑھے تو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے کوشش ہونے چاہیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہی آپ نے سکھایا ہے تو ضرور اس کا احتمام ہونا چاہیے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام روبرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں